سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایک کل ادم قرار سپریم کورٹ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایک ٹیس کا متفقہ فیصلہ سنایا گیا سپریم کورٹ ریویو ایکٹ آئین کے خلاف ہے جس کی تفصیلی وجہات بات میں جاری کی جائیں گی سپریم کورٹ کے مطابق ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایک سے متعلق اس میں جسٹس مونی بختر نے اصافی نوٹ بھی تحریر کیا سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ ریویو ایکٹ پارلیمن کی قانون سازی کی اختیار سے تجاویت ہے سپریم کورٹ ریویو ایکٹ کی کوئی قانونی حصیت نہیں لہٰذا اسے غلط ادم قرار دیا جاتا ہے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر فیصلے کے لیے عدالت نے فریکین کو الیکٹرونک نوٹس بھیجوائے تھے یاد رہے کہ انیس چون کو چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال جسٹس مونی بختر اور جسٹس اجازر احسن پر مشتمل بینچ نے کیس کے چھے سماتے کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا ریویو ایکٹ کا لدم قرار دینے سے نواز شریف کے کیس پر فرق نہیں پڑے گا آزم رزیر طارد نے کہا کہ آئند میں طریقہ تار واضح ہے کہ اداروں نے کیسے چھلنا ہے عدالت کا کام کیسز کا فیصلہ کرنا ہے اور لوگوں کو انصاف رحم کرنا ہے پارلیمنٹ کے اختیار میں عدالت کے بار بار مداخلت اچھی روایت نہیں اسی مداخلت سے ادارے مضبوط میں ہی کمزور ہوں گے انہوں نے کہا کہ تاثر جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا گیا یہ قانون بار کونسلز اور بار اسوسییشنز کا پرانا مطالبہ تھا سمجھ سے بالاتر ہے جس سے ڈاکٹر سے شفاہ نہیں مل رہی کہا جا رہا ہے دوسرا آپریشن بھی اسی سے کھرایا جائے آئین کہتا ہے آپ اپنی مرضی کا وکیل رکھ سکتے ہیں لیکن لگی رہنما کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے کیس میں اس فیصلے کا کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ پارلیمنٹ ایک سو چرا سی تین کے دہا سزا پر نہلی پانچ سال کرنے کا قانون منظور کر چکی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد نہلی پانچ سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی سیاست میں حصہ لینا بنیادی حق ہے قانون سازے کے بعد سب اب پانچ سال بعد سیاست کے لیے حل ہو چکے ہیں قتلیاں ریپ کیسز میں سزا ہوتی ہے تو سزا کے پانچ سال بعد اسے آگے نہلی نہیں جاتی چیرمن تحریک انصاف کے ساتھ مقدمات میں اموری زمانت کی درخواستیں مسترد نو مئی واقعات کے ساتھ مقدمات میں چیرمن پی ٹی آئی کی اموری زمانت کی درخواستوں پر سمات انصاد دہشت کر دیا لاہور عدالت کے جج اجاز احمد بٹر نے کی پی ٹی آئی کی جانب سے بیرسٹر سلمان صفتر پیش ہوئے اور موقف اپنایا کہ سب سے پہلے صدا ہے کہ اس زمانت کو ملتوی کر دیا جائے قانونی نقطے پر ریسرچ کرنے کے لیے تین دن کا وقت ملا عدالتیاں پروسیکیوٹر مزید محلہ دینے کی مخالفت کرتے ہیں تو دلائل دے دیتا ہوں فاضل جج نے بیرسٹر سلمان صفتر کو ہدایت کی کہ آپ میرا حال ہمایوں دلاور جیسا نہ کریں آپ دلائل شروع کریں جس پر پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ آپ ہمایوں دلاور نہیں آپ نے ہم پر بہت مہربانیاں کی ہوئی ہے چیرمن تحریک انصاف کی تقنیقی بنیادوں پر عبوری زمانت منصوب نہ کی جائے بیرسٹر سلمان صفتر نے کہا کہ عدالتی حکم پر حراستی اور سزائی آفتہ ملزمان روزانہ پیش کیے جاتے ہیں درخواست گزار کو بھی جیل سے طلب کر لیا جائے جس پر جج نے کہا کہ سزائی آفتہ نہیں پیش ہوتے جان وزیراعظم کی نامزدکی شہباز شریف اور راجہ ریاض کی ملاقات آج دوبارہ ہوگی وزیراعظم شہباز شریف اور قائدہ حساب طلاب راجہ ریاض احمد کے درمیان نگران وزیراعظم کی نامزدکی کے معاملے پر آج اسلام آباد میں مشابرت کا دوسرا مرحلہ ہوگا وزیراعظم محافظ کی پرسل علیس کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے آئینی تقافوں کے مطابق قائدہ حساب طلاب کو مشابرت کی دعوت دی ہے اس سلسلے کی پہلی ملاقات گزشتاروں سے انتہائی خوشکوار ماحول میں ہوئی جس میں دونوں رہنماؤں نے مشابرت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے راجہ ریاض احمد نے کہا تھا کہ نگران وزیراعظم کے لیے انہوں نے ناموں کا تباتہ کیا انہوں نے کہا اس سے تمات کا اظہار کیا کہ شہباز شریف سے مشابرت کے بعد اتفاق راہ اس سے نگران وزیراعظم کی نامزدکی کی جائے گی ذرائع کے مطابق شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان گزشتہ روز ٹیلی فون اقرابتہ ہوا تھا جس میں وزیراعظم کی جانب سہکار دنون لیگ کو نگران وزیراعظم کے معاملے پر اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کی جانے والی مشابرت پر بریفنگ دی گئی تھی